لکھوں بچوں میرے پاس ہیں یہ méganeٹ اور magrind میں آپ کو بتہنے میننڈ کے دو پول ہوںwww اگر میں سوڈ پول تو سوڈ پول کی طرف لاولوزتی تعمتنا نہیں ہوگا ای پار بتانان تساہائی تعمل پاس بجا ni اٹیک نہیں ہوگا تو یہ میرے پاس دو سوڈ پول نیو ٹ surfing اگر میں سوڈ پول کو اٹیک ڈیوٹی تعمل ہوں تن بہتک نہیں اگر میں سوڈ پول اور مہربی تعمل دائی حضرت اب یہ مجند کیوں نہیں کارنی ہے ہم یہاں پر نہیںپنیَ میں خریش کررہی وہủق کا تضغط ساتل cỘان کھنے اگر کوئی چیز بڑی ہے اگر دو ابجیکٹس بڑے ہیں ان کے بیچ میں فورس ہو بھی زیادہ ہوت vinyl انِ کے بارے بھییں جھوڑھا پویڑھ گیا، دو ابجیکٹس چھوٹے چھوڑے ہیں تو ان کے بارے بھینے لگنے والی فورس زیادہ ہوتے گئنے والی فورس کو سے شد خل د proc اگر دو ابجیکٹ کے بیچ میں ڈیسٹنس زیادہ ہوگا تو فورس کا اثر کم ہوگا دیکھو یہ ہمارے پاس مان لیجیے یہ میرے پاس کیل آف مان لیجیے ارت اور یہ میگنٹ کیا ہے سن اگر اس کیل کو میں یہاں پر رکھتا ہوں تو یہاں پر کیا فورس کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کبھی سن جو ہے اس کا ماس زیادہ اور ارت کا ماس کم ہے دونوں کے بیچ میں گریوٹیشنل فورس ہے سن کی گریوٹیشنل فورس زیادہ ہوتی ہے اور ارت کی کم ہوتی ہے تو یہ آپس میں دوسرے کے ساتھ تکراتے کیوں نہیں کیونکہ دونوں کے بیچ کا ڈیسٹنس زیادہ ہے اس ڈیسٹنس کو میں یہاں آپ کو سمجھا رہا ہوں کیوں سن ارت کے ساتھ نہیں تکراتا کیونکہ زیادہ ڈیسٹنس ہونے کے قارن گریوٹیشنل فورس کا اثر کم ہو جائے گا دیکھو یہ کیل ارت ہے یا وہ ڈیسٹنس زیادہ ہے تو اثر کم ہے مسگل آئے گا تو بڑا ابجیکٹ ہے اس کی گریوٹیشنل فورس اس کو تیزی چیزی ترف شہس ہیتے ہیں اس اکٹیوٹی سے ہم یہ پروو کر رہے ہیں کیوں جو دیسٹنس زیادہ ہو تو فورس کا ہی تک کم رہ رہا ہے جیسے ہم نے وہاں پہ لکھا ہے ہمارے پاس دیتا ہوتا 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 ہے